السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین وناظرین آج کل مارکٹ کے اندر بہت سارے گروپ ایسے ہیں جو بچوں کو ہی بوا کر کے لے جاتے ہیں اور پھر ان کی تجارت کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ ملتے ہیں ملنے جلنے والے پوچھتے ہیں کہ مفتصام اس سے بچنے کا کوئی قرآنی عمل ہو تو ہمیں بتائیے ہم جب اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں مدرسہ کے لئے بھیجتے ہیں یا گھر سے کسی کام کاش کے لئے بھیجتے ہیں تو ہم ٹینشن میں رہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا تو آپ کو میں تین وظیفے بتاتا ہوں دو تو قرآنی عمل ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ کا صفت نام ہے انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کی حفاظت بھی فرمائیں گے اور آپ کا بچہ بغیر کسی ڈر اور خوف سے اور بغیر کسی نقصان سے نقصان کے گھر سے باہر جا کر واپس بھی آ جائے گا سب سے پہلا آمن قرآن کریم کی ایک آیت ہے فَاللَّهُ خَيْرُنْ حَافِظُونَ وَهُوَا أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ یہ آیت ساتھ پردبہ پھر کر اپنے بچے کے اوپر دم کر دیں جب بھی آپ اس کو اسکول بھیجیں یا مدرسہ بھیجیں یا کسی کام کاش کے لئے گھر سے باہر بھیجیں تو یہ آیت ساتھ پردبہ پھر کر اپنے بچے کے اوپر دم کر دیں اسی کے ساتھ ساتھ جو ہیں اللہ مانوشہ کشمیر رحمت اللہ رہے نے اللہ تعالیٰ کا ایک صفت نام یا حفیظو یہ بتایا ہے اس کے آگے پیچھے تین تین مرتبہ دلو شریف پڑھیں دلو شریف آپ چاہے جونسا بھی پڑھنا چاہے پڑھ لیں دلود ابراہیم پڑھ لیں تو اچھا ہے اور اس کے بعد پہلے تین مرتبہ دلو شریف پڑھیں پھر سات مرتبہ یا حفیظو پڑھیں پھر تین مرتبہ دلو شریف پڑھیں اور یہ پڑھ کر اپنے بچے کے اوپر دم کر لیں یہ دو عمل تو ایسے ہیں کہ ماں باپ پڑھ کر بچے کے اوپر دم کریں تیسرا عمل یہ ہے کہ بچے کو یہ دعا یاد کروا دیں بچے کو یہ زبانی یاد کروائیں اس کے بعد اس کو اس بات کا پابت بنائیں کہ جب بھی وہ گھر سے نکلیں تو یہ دعا پڑھ کر نکلیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہیں کہ آپ بغیر کسی کینشن کے آپ کو بچے کو بھیجیں یہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کریں اور جو دعا بچے کو پڑھنی ہے اس کو یاد کروا دیں اور اس بات کا اس کو پابت بنا دیں کہ جب بھی وہ گھر سے نکلیں وہ دعا پڑھ کر نکلیں انشاءاللہ آپ کے بچے کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا آپ کا بچہ اللہ تعالیٰ کی حفظ و مان میں آ جائے گا اور آپ بغیر کسی ٹینجن کے آپ کے بچے کو باہر بیج دیں انشاءاللہ وہ حفاظت کے ساتھ جائے گا اور حفاظت کے ساتھ آئے گا